شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لخ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبتے آبگین نائے رنگ تیرے محیط میں حباب میڈے فینڈ آج ہم تھرٹی اے کلاس میں کالی کارپونیکم کی فیزیکل جنر سمٹم پاڑے ہیں اس کی پہلی سمٹم میں یہ ہیں ریاکشن ٹو ہیٹ اینڈ کول چلی پیشنٹ اس کے پیشنٹ چلی ہوتا ہے اس کے پیشنٹ کو بہت زیادہ چھانڈ لگتی ہے ٹھیک؟ نیکٹ سمٹم ہے آورجن بریٹ سے آورجن میٹ یعنی بریٹ آورجن ہے آہ نیکٹ سے ڈیزائر ڈیلیکیسی ساوری سویٹ شوگر یعنی ڈیلیکیسی وہ گزائیں ہوتی ہیں بچو کی جس سے جو کہ ہمارے ہل کو بل کو سوٹ سوٹ لگتی ٹھیک ہے تو اس میں آہ ساور کھٹی چیزیں ٹھیک ہے سویٹس شوگر وغیر سویٹس پی اور شوگر بھی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کو آہ ان کی ڈیزائر ہوتی ہے تو اس میں آہ سویٹ ڈی ٹائم وائل ایٹنگ دن کے وقت اس کو پسیننا آتا ہے کالی کاربونیکم کے پیشنٹ کو دن کے وقت پسیننا آتا ہے اور وائل ایٹنگ کھانا کھانے کے دوران آہ اس کی سلیپ میں وائل ایٹنگ وائل ایٹنگ وائل ایٹنگ وائل ایٹنگ وائل ایٹنگ یعنی اس کی آنگ کھل جاتی ہے رات ایک بجے سے دو بھئی کے درمیان کالی کاربونیکم کے پیشنٹ کی آنگ کھل جاتی ہے سویا ہوا ہے تو اس کی آنگ کھل جائے گی نیند سے وہ بیدار ہو جائے گا اور پھر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نیند سلیپ اویکنس آباؤٹ 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 آر کمپلینٹس پھر اس کو نید نہیں آئے گی اور دو سے لے کے چار بجے تک رات کے دو سے لے کے چار بجے تک یہ جاگتا رہتا ہے یہ پیشنٹ اس کو نید نہیں آتی یہ آلماست جتنے بھی کمپلینٹس آتی ہیں کالی کام میں تو اس میں یہ سمٹم بہت زیادہ پائی جاتی ہے یعنی اویکنس بیٹوین ٹو 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 فور ایم نینی رات کے دو بجے سے لے کے چار بجے کے درمیان یہ پیشنٹ آلماست تمام کمپلینٹس میں یہ جاگتا رہتے ہیں اس کو جاگنا پڑتا ہے دریمز اس کے ہیں ایمرز بیفور منسز اینکشنس دورنگ منسز اچھا یہ ایمرز دریمز ایمرز دریمز ہوتے ہیں ریلیٹیڈ ٹو سیکس دریمز ہوتے ہیں اور دیوری منسز منسز کے دوران اس طرح کے دریم سے آنا یہ بہت 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 سمٹم بن جاتی ہے ٹھیک ہے جنٹل آرگن پہلے ہی آپ کے جنٹس سمٹمز میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس دوران پھر اس طرح کا دریم اور یہ مائنٹ کے سمٹم بن گی فیسکل جنٹس سمٹم بن گی تو ایمرز دریم بیفور منسز سے پہلے اور اینکشیس دوری منسز منسز کے دوران جو دریمز ہیں وہ اینکشیس دریمز ہیں بڑی بچین کر دینے والے اس کو یہ دریمز ہیں اس سے بات ہے اپیٹائٹ لاسٹ اپیٹائٹ اس میں بلکل بھی نہیں ہوتی تھرست اس کی انکریز پیاس جو تھرست ہے پیاس اس کے پیشن کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تھرست اس کو بڑی ہوئی ہوتی ہے ہم جاتے ہیں تو اگریویشن آفٹر کوئیشن آگریویشن کا مطلب علامات میں اضافہ ہوتا ہے پیشن کو جو بیماری ہے اس کی جو علامات ہے اس کے اضافہ ہے وہ کس سے ہو رہا ہے نمبر وان کوئیشن سے آفٹر کوئیشن نمبر ٹو ہے اٹ ریسٹ نیکس جنرلی ورس مورننگ صبح کے وقت کالی کارب کا پیشن لازمی ورس ہوتا ہے ورس مورننگ صبح کے وقت کالی کارب کا پیشن لازمی ورس ہوتا ہے ان کولد ویدر میں بھی ورس ہوتا ہے سوپ اور کافی سوپ اور کافی پینے سے بھی یہ ورس ہوتا ہے سوپ ٹھیک ہے اور ٹو 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 ٹائم ہے جاگنے کا ٹائم ہے نیکس لائنگ آن لیفٹ اور پینفل سائیڈ لیفٹ سائیڈ پہ پینفل سائیڈ پہ لیتنے سے اس کی تکالیف میں اور اضاف ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی امیلیریشن دیکھتے ہیں تو امیلیریشن میں وارم ویدر گرم موسم میں اس کی علامات میں کمی آتی ہے پیشنٹ کے بائی راکنگ راکنگ جو ہے یہ ڈانسنگ کی ایک قسم ہے یہ نیو یار کا ریجن ریجنیٹر ہے یہ ڈانس نیو یار میں اربن ایریاس میں یہ ڈانس زیادہ کی جاتا ہے تو اس ریجن زیادہ ہلجل والا ہے اس سے بائی راکنگ دی ٹائم میں بھی اس کی علامات میں کمی آتی ہے نیکس ہے جب پیشنٹ چلتا رہتا ہے مومنٹ میں رہتا ہے تو تب بھی اس کے علامات میں کمی آتی ہے سو آج ہم نے کالی کارپون اکم کی فیزیکل جنرل سمیڈیم پڑھی ہے کل ہم انشاءاللہ اس کی جو گائیڈنس سمیڈیم سے ان کو پڑھیں گے تب تک اجازت اللہ حافظ